السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو ملک میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں جب سے نئی حکومت آئی ہے ملک تباہی اور مشکلات کی طرف جا رہا ہے ڈالر پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے حکومت بتا رہی ہے کہ ڈالر دوزو تیس اور پچیس کے درمیان ہے جبکہ حقیقت میں انٹر بینک میں ڈالر دو سو ستر اور دو سو ساتھ پر فروخت ہو رہا ہے عالمی اداروں کے ریپورٹ کے مطابق سری لنکا کی حکومت بھی عوام کو کچھ اور بتاتے تھے جبکہ کچھ اور ہوتی تھی جس کی وجہ سے ان کا ملک ڈیفالٹ کر گیا یعنی وہ اپنے عوام کو سچ نہیں بتاتے تھے جس کی وجہ سے ان کے ملک کا حال وہ ہوا جو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح ان کا ملک برباد ہو گیا آج ہمارے ملک کے حکمران بھی اسی طرح ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے ان کو کرزہ اس ریٹ پر نہیں ملے گا جو گورمنٹ بتاتا ہے پینکوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے ان کو اس ریٹ پر کرزہ نہیں ملے گا جو گورمنٹ بتاتا ہے بلکہ ڈالر کی جو قیمت انٹر بینک میں ہوگی اس ریٹ پر ان کو کرزہ دیا جائے گا آج کل کراچی بندرگاہ پر جو کنٹینرز آئے ہیں ان کی مالیت جو ہے وہ پانچ ہزار ڈالر ہے اگر وہ ان کی کچھ دن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد تک پھڑی رہیں تو ان کا جرمانہ دس ہزار ڈالر ہوتا ہے سٹیٹ بینک دس ہزار ڈالر تو دے رہی ہے جرمانہ لیکن پانچ ہزار ڈالر دینے کے لیے ان کے پاس پیزے نہیں ہیں دوسری طرف ہمارے وزیراعظم نے کیا کہا آپ غور سے سنیں میں ابھی دو دن پہلے یو ای سے ہو کے آیا ہوں وہاں پر یو ای کے جو صدر ہیں میرے بھائی جناب محمد بن زائد انہوں نے انتہائی محبت اور شفقت سے انہوں نے وہ پیش آئے پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مزید ان سے میں کرزہ نہیں مانگوں گا لیکن میں نے پھر آخری وقت فیصلہ کی اور حمد باندھی کہ میں ان سے مزید مانگوں تو میں نے کہا کہ جناب میرے بڑے بھائی ہیں اور مجھے بڑی شرم آری لیکن مجبوری ہے ہمارے معاملات جو مالی معاملات جو ہیں آپ جانتے ہیں آپ مجھے ایک ارب ڈالر اور دے دیں دوستو یہ ہمارے ملک کے حکمران ہیں اور یہ ان کے آلات ہیں ہمارے ملک کا حکمران محض ڈالر حاصل کرنے کے لیے اپنے سے دس سال چھوٹے شخص کو بڑا بھائی کہہ رہا ہے یہ رہ گئی تھی ہماری حزت کیا آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ بینگ نے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر دینے سے انکار کر دیا ہے یو اے ای نے بھی ایک ارب ڈالر دینا مؤخر کر دیا ہے یعنی وہ سوچے گا پھر دے گا دوسری طرف سعودی عرب نے پاکستان پر واضح کر دیا ہے کہ آئندہ اگر پاکستان امداد لینے آیا تو وہ امداد بغیر کسی شرائط کے نہیں دیے جائیں گے بلکہ ان پر شرط رکھی جائے گی دوستو آج ہو یہ کل یہ واضح طور پر ہے کہ ہمارا ملک نقصان کی طرف جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے لہٰذا بیدار ہو جائیں اور ملک کی سیاست میں دخل اندازی کریں اس ملک کو بچائیں کیونکہ اب آپ ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں دوسرا باہر سے تو کوئی آنے والا نہیں ہے کہ اس ملک کو بچائیں حکومت روز بھروز ہمارے ساتھ جوز بول رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ریسنٹلی اسٹیٹ بینک کے گورنر کے مطابق اگر حکومت اسی طرح چلتی رہی تو رمضان تک دالوں کی قیمت ایک ہزار روپے فی کلو تک ہو جائے گی یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کا بیان ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اپنے خیال رکھئے گا